اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا خاصو خبریں اسلام کی عدالت میں باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی آج ہم اسلام کی عدالت میں لے کر آئے ہیں ایک ویڈیو جیون ساتھی دیکھنے سے متعلق جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں جیون ساتھی دیکھنے کا عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ ایک تسبیح لے لیں اور تھوڑا ساتھ سبز رنگ کا کپڑا لے لیں رات کو سونے سے پہلے آپ تازہ وضو کریں اور پہلے تین بار کوئی ساتھ روشری پڑھیں اور اس کے بعد ایک سو چودہ بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے چل تسبیح سچ بتا مجھے میرا ساتھی دیکھا اس کی شکل سامنے لا بحق یا بصیرو اس کے بعد تسبیح سبز کپڑے میں لپیٹ کر آپ اپنے سرھانے کے نیچے رکھ کر سو جائیں یہ عمل آپ نے سات دن مسلسل کرنا ہے اور اس دوران آپ کو انشاءاللہ آپ کے جیون ساتھی کے مطالق وضع اشارات مل جائیں گے صاحب اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ جیون ساتھی دیکھنے کا عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ ایک تسبیح لیں اور تھوڑا سا سبز رنگ کا کپڑا لے لیں رات کو سونے سے پہلے آپ تازہ وضع کریں پہلے تین بار کوئی درود پڑھ لیں پھر آپ کو ایک سو چودہ بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے چل تسبیح سچ بتا مجھے میرا ساتھی دیکھا اس کی شکل سامنے لا بحق یا بصیر اس کو ایک سو چودہ بار پڑھنا ہے اس کے بعد اس تسبیح کو سبز کپڑے میں لپیٹ کر اپنے سرہانے رکھ کر سو جائیں یہ عمل آپ کو سات دن مسلسل کرنا ہے اس دوران آپ کو انشاءاللہ آپ کے جیون ساتھی کے مطالق واضح اشارہ مل جائے گا آپ اس کو حاصل کر لیں گے ناظرین دیکھا آپ نے اس ویڈیو کو تین ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے اور تیس ہزار لوگوں نے اسے لائک اور پسند کیا ہے ناظرین آئیے کرتے ہیں اس ویڈیو کی جانچ پڑھ دھال صاحب ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ایک تسبیح لیں اور تھوڑا سا سبز رنگ کا کپڑا لیں اس بارے میں تو آپ صرف اتنا جان لیں کہ تسبیح لینا کوئی اسلامی عمل نہیں ہے بلکہ غیر اسلامی عمل ہے جو بھی ذکر و عذکار ہیں اسے آپ انگلیوں پر گنا کریں یہی صحیح طریقہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ناظرین صاحب ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ اس عمل کے لیے وضو کریں صاحب سے کوئی پوچھے کہ کسی عمل کے لیے وضو کرنا ضروری قرار کس نے دیا ہے کیا اللہ نے حکم دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو آپ جان لیں کہ ایسے عمل کے لیے وضو کرنے کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ناظرین صاحب نے وظیفہ بتایا کہ چل تسبیح سج بتا مجھے میرا ساتھی دیکھا اس کی شکل سامنے لا بحق یا بصیر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسا وظیفہ کون بنا سکتا ہے یہ تو بلکل کاہنو والا عمل لگ رہا ہے کیونکہ یہ وظیفہ ذکر و عذکار عربی زبان میں ہوتا ہے یہ تو اردو میں وظیفہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ وظیفہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو بلکل نہیں ہوسکتا اور آپ یہ بھی جان لیں کہ یہ وظیفہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے بھی نہیں یہ وظیفہ کسی نے خود بنایا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے صاحب نے بتایا کہ سات دن کے اندر پتا چل جائے گا آپ ہی سوچیں کہ سات دن میں کیسے پتا چل جائے گا کوئی اللہ کی طرف سے خبر تو آئے گی نہیں ایسے شیطانی عمل کرنے سے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف عمل ہے ایسے شرعی عمل کے خلاف عمل کرنے سے شیطان ہی خوش ہو سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شیطان کسی کی شکل اختیار کرے گا اور اسی کی خبر آ کر کے آپ کو دے گا ناظرین آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اسلامی تعلیم کے خلاف عمل کر رہے ہیں ناظرین آپ یہ بھی جان لیں کہ صاحب نے وظیفہ کو ایک سو چودہ بار پڑھنے کی قید بھی لگائی ہے ایک سو چودہ بار کی تعداد کیوں متعین ہے کیا ان کے پاس دین اور شریعت کوئی الگ ہے کیونکہ کسی وظیفہ کا وقت تعداد جگہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول ہی تیہ کریں گے ان کی علامہ کوئی اور نہیں تیہ کر سکتا ہے سات دن تک مسلسل کرنے سے جیون ساتھی کا پتا چلے گا صاحب کا کہنا ہے ناظرین یہ بات ایک سو چودہ بار ہی کیوں کس نے اس تعداد کو متعین کیا ہے کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیئے ہیں ہرگز نہیں یہ سب لوگوں کو بے کوب بنانے کی سادش ہے بس اور کچھ نہیں ناظرین یہ سب بھکواس ہے جیون ساتھی کون کس کا ہوگا یہ غیب کا معاملہ ہے جسے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نعام کی آیت ہے اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے صحیح بخاری کے روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے شادی کس سے ہونے والی ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے کل کیا ہونے والا یہ بھی کسی کو نہیں پتا اب صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ کس کے شادی کس سے ہونے والی ہے یہ وظیفہ کس نے بتایا کیا اللہ نے بتایا ہے نہیں ہرگز نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نہیں ہرگز نہیں ناظرین یہ سب کہانت کا کام ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے گویا اس نے کفر کیا سنن ترمیزی کی روایت میں ہے من آتا کاہنا فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کاہن کے پاس آتا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کا انکار کر دیا گویا کافر ہو گیا یہ تصویر والا عمل غیر شرائی عمل ہے جو قرآن و احادیث اور اسلامی شریعت کے خلاف ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ ویڈیو میں بتائی گئی صاحب کی تمام باتیں چھوٹ پر مبنی ہیں اس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ جب بھی آپ شادی کے بارے میں سوچیں سے پاکباز رشتے کا سوال کریں پھر کسی دیندار لڑکی یا لڑکے کا انتخاب کریں اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپ کو پسند آئی یا پسند آیا تو آپ لڑکی کے ولی یعنی ذمہ دار سے بات کریں اور اگر آپ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں اور اسے کہیں اس لڑکے سے نکاح کے بارے میں بات کریں انشاءاللہ اگر خیر ہوگا تو راستے اللہ رب العالمین آسان کر دے گا ورنہ نہیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کی خبروں کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی